ہمارے محول میں صوفی بھی ہے محدث بھی ہے فقی بھی ہے ٹھیک ہے آج کا فقی امام آزم ابو حنیفہ نہیں ہے لیکن گزارا تو کر رہا ہے آج کا محدث احمد بن حنبل نہیں ہے لیکن گزارا تو کر رہا ہے مگر جو حضرت عمر کی سیٹ پہ بیٹھا ہے کیا اس کا بھی حلیہ ملتا ہے عمر سے یہ علمیہ ہے حضرت عمر والی لائنی ٹوٹ گئی غیروں نے اس پٹڑی کو یکھار دیا اور وہ سیاست جو نبوت کا زہلی شعبہ تھا جس کا مطلب طہارق تھا جس کا مطلب ریاضت تھا جس کا مذلت عبادت تھا انگریزوں نے اس لفظ سیاست کو خباست میں استعمال کیا نجاست میں استعمال کیا گندگی میں استعمال کیا ہمیں چاہیے تھا کہ ہم لفظ دو کے واپس لے آتے ہم نے اس لفظ سے ہی نفرت شروع کر دی حدیث ختم نبوت جو بخاری میں ہے اس میں تو سرکار نے بات شروعی سیاست رکی ہے کہ بنی اسرائیل کے نبی ان کی سیاست کرتے تھے کرپسن سیاست نہیں لوٹ مار سیاست نہیں گھنڈا گردی سیاست نہیں نبیوں کا خلق سیاست ہے نبیوں کی سیرت سیاست ہے نبیوں کا کردار سیاست ہے آج جو سیاست دان کہلاتے ہیں ذرداری یا اس طرح کے نواز شریف عمران خان یہ مدیانے سیاست ہیں ان کو سیاست دان کہنا حرام ہے قرآن و سنت کی روشنی میں کیونکہ سیاست دان ولی کو کہا جاتا ہے جو نماز پڑھ رہا ہوں مرے فاروق اور ادھر لسکر کی تیاری بھی کر رہا ہوں اس بنیاد پر ایک شخص کے سر پہ چادر دینے سوچو پورے حال کا اتمام ہو ہمارا جھگڑا آج سے نہیں ابو جال کی سوچ سے لے کر امریکہ تک مسلسلے کی سوچ آ رہی ہے مکہ مکرمہ میں بتوں کے سجدوں کا انکار ہوا غزواری ہوا علاقی مسلمان تھوڑے بھی تھے اور قریب بھی تھے اگر ابو جال کا ٹولہ چاہتا تو آسانی سے معاذ اللہ ختم کرتا جو اس نے بدر میں ارادہ کیا تھا بعد میں دور جا کے لڑنے کا کیوں سوچا کیا خطرہ محسوس ہوا صرف اس لیے کہ پہلے مسئلہ صرف نماز کا تھا اور اب مسئلہ نظام کا تھا نماز کفر نے برداشت کر لی اگرچہ پسند نہیں تھی نظام کفر سے برداشت نہ ہوا اور جنگیں شروع ہو گئیں اور پھر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نظام کی خاطر غزوات کیے اور نظام پوری کائنات میں اپنا نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرما دیا آج بھی امریکہ ابو جال کی سوچ پہ ہے وائٹ ہاؤس میں افطاری بھی کروائے گا رمضان میں جماعت بھی کہہے گا کر لو ازان بھی دے لو اور جب اس کو کہو کہ فیصلہ مدینے والی سرکار کا ہے تو ٹرمپ بھوکے گا نہیں فیصلہ تو میرا نیو وائلڈ آرڈرز ہم نیو وائلڈ آرڈر لائے ہیں یہ امریکہ کا اعلان ہے یہ ابو جال والا اعلان ہے جو آج امریکہ کر رہا ہے اور ہمارے نبی علیہ السلام نے ہمیں نظام دے کر بخاری میں چار جگہ حدیث آئی ہے فرما اے نصارہ جہاں تم تک جمع کے بیٹھے ہو یہ تمہارے باپ دادا کی زمین نہیں ہے یہ زمین رب کی ہے رب کے رسول علیہ السلام کی